یا زہرہ یا فاتیم یا زہرہ یا فاتیم یا زہرہ یا فاتیم یا زہرہ ناظرین پروگرام میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں بریک پہ جانے سے پہلے میں گفتگو ہو رہی تھی جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ وسلم کی ان مسائب کی طرف ان کے ان مظلومیت بھرے پہلو کی طرف آپ سن رہے تھے قبلہ سید عبدالحسین مسوی صاحب کو ایران کے مقدس ترین شہر قوم المقدسہ سے ترام چیز میں بات ہوئی اب ہم کچھ دیر میں لائف کالز بھی آپ کے لئے کھولنے ہیں آپ بھی پروگرام کے اندر شامل ہو سکیں گے ہمیں بھی آپ کی آرہ جو ہے وہ آپ کی قیمتی آرہ درکار ہوتی ہے ہم شدت سے انتظار کرتے ہیں کہ مختلف جہتوں کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے ٹوپک کے اوپر بات ہو ہم شہزادی جناب فاطمت زہرہ صلی اللہ کی زندگانی کے اوپر بات کر رہے ہیں ان کی مظلومت کے بات کر رہے ہیں ان کے سلسلے نصب کے اوپر بات کی ان کی بحیثیت بیٹی رسول اللہ جب وہ کس سلسلے سے کس طرح سے تعظیم کیا کرتے تھے کس طرح مسلمانوں کو ان کی منزلت و مقام ان کے شخصی کمالات کی طرف متوجہ کرتے تھے بتاتے تھے اس کی اوپر بات کی تمام جناب خدیج کبرا صلی اللہ علیہ کی زندگی کے اوپر بات کی شہزادیہ کی قبر کیوں مخفی ہے اس کے اوپر بات کی حالہ کہ ہمارے پاس پھر یعنی کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ مسائب ایسے ہیں یہ اتنے شدید ترین مسائب ہیں جو کہ محمد علی محمد کے اوپر آئے امت کی طرف سے کہ ان کا بیان ناقابل بیان ہے یعنی ان کے لئے الفاظ ہمارے پاس نہیں ہے کہ ان کیفیات کو ان چیزوں کو ذکر کیا جائے انسان بس خود ہی ان کو محسوس کر سکتا ہے ان کو فیل کر سکتا ہے اس کے اوپر گریہ کر سکتا ہے احسوبہ سکتا ہے آپ شخصیات کی خدمت میں جو ہے برسہ پیش کر سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ان کی بارگاہ کے اندر تازیت ارس کر سکتا ہے یہ کر سکتا ہے اسی کے لئے ہم ان ایام کو بناتے ہیں کہ اپنی نوجوان نسل کو متوجہ کریں کہ وہ جو ہے ان کی صیرت کے اوپر ان زباط مقدسات کی صیرت کی پیگری کریں ان کے اوپر پڑھیں ان کی جو دورانی تجلیات ہیں جو ان کی تعلیمات ہیں جو ان کی ہدایات ہیں ان کو اپنی زندگی کے اندر نافذ العمل کریں اس کے ساتھ ہم ایک اناؤنسمنٹ بھی کرتے چلیں ہمارے بھائی طاہر علی جو کہ اس وقت جرمنی کے اندر مقیم ہے ان کو جو ہے وہ جوب کی شدید ضرورت ہے تو جو مومن بھی ان کے سلسلے میں ان کی مدد کرنا چاہیں وہ ہم سے رابطہ کر لیں ہم ان کا نمبر آنیر نہیں دے سکتے آپ کو آفیئر ان کا نمبر دے دیں گے وہ سٹوڈنٹ ہیں وہاں پر وہ جوب کے سلسلے میں بہت پریشان ہیں تو جتنے بھی مومن ہمارے جرمنی میں ہیں وہ اگر ایک برادر مومن کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس پروگرام کے فوراں بعد ہم سے رابطہ کر لیں ہم ان کا جو ہے وہ نمبر وغیرہ دے دیں گے آپ ان سے رابطہ کر سکیں گے سلسلے کو دوبارہ شروع کرتے ہیں ہم کل بات کر رہے تھے جناب زہرہ صلی اللہ علیہ کی زندگانی کے بارے میں ایک بہیسیت ایک عورت کے دو تین نظمتیں ہوتی ہیں یعنی بیٹی کی حیثیت ہوتی ہے بیوی کی حیثیت ہوتی ہے ماں کی حیثیت ہوتی ہے اس کی اوپر بات ہو رہی تھی بیوی کی حیثیت تک ہم پہنچے تھے اس کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے بیوی کی حیثیت سے آپ کی اس حسنی کی بیوی تھی جو سید العوصیہ تھے یعنی مولا امیر المومین علیہ السلام جو مولا کائنات ہیں آپ زوجیت میں تھی اور بیوی دو عالم خود بھی ماسومہ اور ماسوم شہر کی بیوی تھی اور کائنات میں اللہ نے صرف ایک ہی جوڑا ایسا خلق کیا جو دونوں زندگان شہر ماسوم قرار پائے حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فاطمہ نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جس سے میں ناراض ہوں سرور کائنات کی بیٹی اور مولا کائنات کی زوجہ ہونے کے باوجود خود گھر کے کام میں مصروف رہی خود ہی چکی پیسنی تھی پانی کوئے سے پانی نکالتی تھی اور اپنے بچوں کی تربیت کرتی تھی آپ تمام شہردار خواتین کے لیے نمونہ عمل اور حجت ہیں یعنی آپ کی زندگی کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھیں آپ یقین کریں کہ تمام جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ سیدت النسائل عالمین ہے تمام عورتوں کے لیے تمام جندتی عورتوں کے سردار بھی ہیں اور زندگی میں بھی تمام عورتوں کے لیے کامل نمونہ قرار پاتی ہیں آپ ان کے ازواجی زندگی دیکھیں ان کی بیٹی کی حیثیت دیکھیں ایک ماں کی حیثیت دیکھیں تو اس کے اندر تمام پہلوک موجود ہیں جس سے آپ ہدایت حاصل کر سکتے ہیں اگر ماں کی حیثیت سے دیکھیں تو ماں کی حیثیت سے ایسی مثالی ماں ہیں کہ ان جیسی کائنات میں کوئی ماں نہیں کہ جس نے معاشرے کو ایسے بچے تربیت کر کے حوالے کیے ہوں جو انسانوں کے پیشوہ و امام رہبر قرار پائیں ہوں کہ کوئی حسن جیسا سید و سردار تو کوئی حسین جیسا سید و شہدہ کوئی جناب زینب سلام اللہ علیہ جیسی عظیم بیٹی تو کوئی امی کلسوم جیسی عظیم ترین بہن آپ دیکھیں دو کمروں کے گھر میں ایک محدود آمدنی کے اندر جو ہے وہ شازادی نے ایسی ہستیاں تربیت کر کے عالم اسلام کو دین عالم انسانیت کو بلک ہوں گا کہ دین کہ دنیا آج تک جو ہے وہ فرط حیرت میں مبتلا ہے کہ یہ کس طرح سے یہ کمالات ہیں شازادی کے تو اسی لئے ان ایام بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے نوجوان نسل کو اس طرف متوجہ کیا جائے اس طرف جو ہے وہ ان کو اٹکیا جائے کہ وہ طرف دیکھیں کہ یہ کیا شخصیات تھی جو کہ ہمیں ہمارے مکتب میں ہمیں یہ تمام تذکرہ موجود ہے مگر پھر بھی ہم اس لازوال مکتب کے ہوتے ہوئے تمام چیزیں رکھتے ہوئے جو ہے وہ دربدر کی ٹھوکریں اس وقت مسلمان کھا رہے ہیں تو ان کے سامنے یہ مکتب ہے وہ اس کو پڑھیں شخصیات کی طرف توسل اختیار کریں تو دیکھیں کہ وہ کس طرح سے دوبارہ اپنے آج کی طرف واپس جاتے ہیں اگر ہم سقاوت کے میدان میں دیکھتے ہیں جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وآلہ کو تو جناب فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کی سقاوت مشہور تھی کوئی سائل ان کے دروازے پر آ جاتا تو اس کو خالی نہ پلٹاتی یعنی بعض دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سائل آتے اور اگر رسول پاک اس کو کچھ عطا نہ کرتے تو اسے اپنی بیٹی کے دروازے کی رہنمائی کر دیتے ہیں یعنی لوگوں کو بتانے کے لیے کہ جناب زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ کا کیا مقام اور سقاوت میں یہ خاندام کتنا بلند ہے خود اس طرف بھیج دیتے اور وہ سائل وہاں سے اپنی حاجت بیان کر کے مرات پا لیتا تھا یعنی تاریخ سلسلے میں بہت سے واقعات جو ہوں ملتے ہیں بہت واقعات درج ہیں اور ہم اس بارے میں بی بی دو عالم کی ثقاوت کا ایک صرف ایک واقعہ جو آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں کہ عروسی جوڑا فقیر عورت کو شازادی رکھ دے دی آپ دیکھیں کہ جناب فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کی رخصتی ہوئی تو پہلی شب کسی فقیر عورت جو ہے وہ دروازے پر آئی اور اس نے آ کر اپنی حاجت کو بیان کیا اور لباس کا سوال کیا بی بی دو عالم جو شادی کے جوڑے میں ملبوس تھی سوچا کہ اس عورت کو کون سا لباس دوں تو آپ نے اپنے لباس کو تدبیل کیا خود پرانا لباس پہن لیا اور شادی والا جوڑا اس عورت کو دے دیا اللہ اکبر آپ دیکھیں اور اگلے دن جب رسول کریم کی اپنی پیاری بیٹی کو دیکھنے آئے تو دیکھا کہ بیٹی نے پرانا لباس پہنا ہوا ہے رسول اللہ نے فرمایا بیٹی شادی والا لباس آپ کا کہاں ہیں بابا جان وہ تو میں نے فقیر عورت کو دے دیا رسول پاک نے فرمایا بیٹی کوئی دوسرا لباس دے دیا ہوتا جناب زہرہ نے فرمایا بابا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لن تنالو اببر حتی تنفقو ممہ حبون تم نیکی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اس چیز کو اللہ کے راہ میں خرش نہ کرو جس سے تمہیں بہت محبت ہو آپ دیکھیں کہ یہ جناب زہرہ صلی اللہ کی سیدت رسول اللہ کیوں سوال کر رہے تھے رسول اللہ سب جانتے تھے خود رسا کہ رسول اللہ جناب زہرہ ان کی ہاتھوں کی تربیت کی ہوئی ہے ہم کو بتانے کے لیے امت کو تعلیم کرنے کے لیے مرتبہ جناب زہرہ صلی اللہ علیہ کا آیاں کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں جناب زہرہ قرآن کی آیت سے اس کا جواب دیتی ہیں لہٰذا میں نے اس لباس کو راہ خدا میں جو ہے وہ عیسار کر دیا جناب زہرہ کا عیسار و قربانی جناب زہرہ کا گھرانہ ایسا گھرانہ ہے جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ کا مظلومہ کا ایسا گھرانہ ہے جو دوسروں کے لیے عیسار کرنے میں سب سے آگے ہے کالر کو شامل کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ آمو علیکم السلام نخفی بھائی پرسا پیش کریں گے پرسا پیش کرتے ہیں ہر سننے والے کو ہر اس دل گریبتہ کو جو آج غمیں پاک بطول میں بیٹھا یہ سوچ رہا ہے کہ آخر بی بی کا قصور کیا تھا کہ پہلو بھی شکستہ ہے کبر بھی شکستہ ہے اللہ علیہہ آپ دیکھنا تو اس بات کا ہے کہ بی بی کا قصور صرف یہ ہی تھا کہ پاک رسول کی بیٹی تھی پاک رسول جو گھر دروازے پہ آتے تھے تو انہاں ہی آیت پڑھتے تھے بی بی آتی تھی تو پاک رسول استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے یہ ہی قصور تھا بی بی کا کہ باپ کے بعد چھے مینے بھی زندہ نہ رہ سکی رونا چاہا تو حلیدہ بیت الحجن بنانا پڑا کیا یہ بی بی کا قصور تھا آج پہلی واری تر بار دوچھو تے پہی آن دی نو عمران دی اینڈی کوئی نہیں سننی چاہے بھائی کھاوے پتر کتم پترانی دیو ایو جے آئی زندہ رسول دیدی کو تے جاوے گھر تک اٹھ دی باندی یہ وہ پاک بی بی ہے جس کے مطلق اللہ تعالی نے بھی یہ فرمایا اور پاک رسول کی حدیث بھی ہے کہ بی بی اگر آپ نہ ہوتے تو پاک رسول کا بھی ہونا ممکن نہیں تھا مولا کانات کا ہونا بھی ممکن نہیں تھا یہ کچھ میں ملا میں بی بی کے صدقے میں ملا تو جو بی بی کے صدقے میں ملنے والے تھے وہ آج شکر خدا کا کرتے کہ بی بی کے ہوتے ہوئے دین ملا اسلام ملا ماں و بینوں کی عزت و اطرام ملا لیکن افسوس کہ مسلمانوں نے نہ پاک رسول کو بہجانا پاک رسول کا جنازہ بھی چھوڑ دیا اور بی بی نے جنازے پہ شمولیت پہ بھی پبندی لگا دیا آپ دیکھ لیں کہ مسلمانوں کا کردار کیا تھا میرے بھائی غور اس پہ کرنا ہے کہ جس رسول کو مانتے ہیں اس کا جنازہ نہیں پڑتے اور جس رسول کی بیٹی کے رسول عزت کرتا ہے وہ جنازے پہ آنے پہ پبندی لگاتی ہے کہ میرے جنازے پہ نہ ہو اب اس کے بعد آگے رہ کیا جاتا ہے سوال یہ ہے کہ رہ کیا جاتا ہے اس کے آگے مجبور ہیں فرشتے انسان کیا بتائے توقیر فاطمہ دی مجبور ہیں فرشتے صدی کا تہرہے خاتوں اے نام ریدہ بچڑے امام یارا شوہر امام ریدہ آیا کہ سنتو گن کے مادی امیر تائیں جاگیر فاطمہ دی مجبور ہیں فرشتے قبر نبی تے جا کے کلیے روندی رہیے حق تا ضرور مانگ دی کوئی تیسے ریجے ہوندی ہمشیر فاطمہ دی مجبور ہیں فرشتے بی بی جب گھر سے آئی تھی حق مانگنے کے لیے بھائی تو بال کالے تھے سیاہ تھے بال جب پاپس گئی تو بال سفید ہو چکے تھے اور بی بی جب گھر پہنچی تو بی جراف زینال کبرا سگرا کو کہا کہ بیٹی مجھے نظر آ رہی ہے تیری چادر اب محفوظ نہیں نظر آتی بیٹی مجھے نظر آ رہا ہے کہ کربلا میں تیرے بائی کو شہید کر دیا جائے گا اور وہی ہوا جو ہونا تھا کہ مسلمانوں نے صرف کرسی کی خاطر اقتدار کی خاطر اس گھر کو کچھ طریقے سے برواد کیا کہ آج تک وہ اس گھر کو دوبارہ اس مقام پر پہنچنے کے لیے اب اتنا زیادہ دکھ دے دیا گیا کہ وہ دکھ آج تک دنیا میں اس کی مسال نہیں ملتی کہ وہ دکھ دوبارہ کوئی دنیا میں مسال دیجھ پائے میرے بھائی میں تو صرف اتنا کہوں گا آخر میں یہ ہی کہنا چاہتا ہوں اور یہ ہوں کہ کہ یا رسول اللہ پاک رسول اللہ آپ کی بیٹی جس کو آپ کس کے سہارے پہ چھوڑ کے گئے تھے جس کے سہارے پہ چھوڑ کے گئے تھے وہ تو وہ کہتے ہیں کہ میں جب سلام کرتا ہوں تو لوگ مجھے جواب بھی نہیں دیتے سلام کا اس کے گلے میں رسیاں ڈال گئے اس کے گلے میں کپڑے ڈال گئے سڑکوں پہ کھینچا گلیوں میں کھینچا گیا اس بیٹی کے دروازے پہ آگ لگا دی گئی اس بیوی کا محسن شہید کر دیا گیا یہی عجرِ رسالت دینا تھا یہی عجرِ رسالت مسلمانوں نے آپ کو دیا کہ ایک بیٹی تھی وہ بھی دنیا سے روتی چلی گئی اور دکھوں میں اس طرح گئی کہ کہتی گئی کہ اگر دن کی روشنی پہ ہوتے تو رات کی سیاہی بن جاتے میں آخر میں مصفیٰ بھائی صرف یہی کہوں گا کہ مسلمانوں آپ بھی تمہارے سامنے کبر شگستہ ہے آپ بھی تمہارے سامنے نظر آ رہا ہے کہ وہ ہی یہودی وہ ہی سعودی جنہوں کے جو یزید کے دور کے ابھی تک آ رہے ہیں آج بھی ان کی حکومت ہے اور آج بھی بی بی کی کبر شگستہ ہے یہ ہمارے لیے سب سے بڑا نشان سوالیہ نشان ہے اس نشان کو آج سوالیہ نشان کو آج اس کا جواب دینے کے لیے مسلمانوں کٹھے ہو جاؤ اور یعنی یہودیوں سعودیوں سے جان چھڑواؤ اور بی بی کو اسی طریقے سے عباد کرو جس طریقے سے بی بی کا حق ہے شکریہ جزاک اللہ جزاک اللہ سعودی شہزادی کے مسائب کا ذکر ہو رہا ہے اور تمام چیزیں ہیں چاریس دن کی بیماری کے بعد جب جناب سیدہ زہرہ سلام اللہ علیہ کا آخری دن آتا ہے تو سیدہ نے جناب امیر علیہ السلام کو طلب کیا اور وسیعتیں کرنا وہ شروع کی یا علی مجھے میری موت کی خبر سنا دی گئی ہے لہٰذا تھوڑی دیر کے بعد میں اپنے بابا کے پاس بہت جاؤں گی یا علی ہماری زندگی کا ساتھ اب ختم ہو رہا ہے میں نے اپنے گھر میں نے اپنے گھر پوری کوشش کی کہ آپ کی اطاعت گزار رہو اور کسی ماملے میں آپ کی مخالفت نہ کرو حضرت امیر المومین علیہ السلام نے فرمایا اے دختر پیغمبر آپ کا ان باتوں سے مقام بلند اور رفع ہے جناب سیدہ زہرہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا یا علی خود مجھے غسل و کفن دیجئے گا خنوت کیجئے گا خود نماز پڑھئے گا مجھے رات کی تاریخی میں نفن کر دیجئے گا جنہوں نے مجھ پر ظلم کیا میرے جنازے میں ہرگز شریک نہ ہونے دیجئے گا میرے جنازے کو تابوت میں رکھیے گا میری خواہ کے خبر پر پانی کا چھڑکاؤ کیجئے گا ان تمام کاموں سے فراغت کے بعد میری قبر پر بیٹھ کر زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کیجئے گا خدا خوف خدا سے میری آنکھوں سے جو آسو نکلے میں نے وہ شیشی میں محفوظ رکھیں ان کو میرے ساتھ کفن میں رکھ دیجئے گا جناب زہرہ سلام اللہ علیہ وآلہ مولانا عمیر محمد علیہ السلام کے سے وسیعتیں جو ہم کرنا شروع کی اور یہ اس کے ذریعے میں کافی چیزیں ہیں جو کہ ہم جو ہے وہ رفتہ و رفتہ دینے دھیرے جو ہم نے ناظرین کی خدمت میں پیش کرتے رہیں کہ ہمیں ایک مختصر سے بریک ککا جا رہا ہے کہ بریک پہ جانا ہوگا ایک مختصر سے بریک لیتے ہیں ناظرین واپس آتے ہیں پروگیان کے سلسلے کو دوبارہ جاری و ساری کرتے ہیں چلتے ہیں ایک بریک پہ یا زہرا یا فاتیم یا زہرا یا فاتیم یا زہرا یا فاتیم یا زہرا